ہلو دوستو کیا حل چالے ایک بار آپ کا فٹ سے سواگت ہے ویس کا ریویو چینل میں اور آج میں لے کیا ہوں آپ کے لئے جسٹر کلوک کا ریویو جہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اس کلوک میں تیمپریچر میزرمنٹ کرنے کے سبتہ اور ساتھ ہی میں آپ کو ہیومیڈیٹی کو بھی میزر کرنے کے سبتہ ملتی ہے ساتھ میں اس میں آپ کو اعلام مل جاتا ہے اور یہاں پہ تین بٹن دے رکھیں فرنٹ میں دیکھئے موڈ اور جسٹمنٹ اور میموری کیسے کام کرتا ہے میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا ابھی میں اس کو اوپن کروں گا تب میں دکھاتا ہوں کیسے کام کرتا ہے ساتھ ہی میں اس کے بیک سائیڈ میں آپ کو مل جاتا ہے سپیسیفیکیشن جو بھی فنکسن ہے وہ بھی کیا کیا فنکسن ہے اس میں دیکھیں تیمپریچر کا ہے ہیومیڈیٹی کا ہے تیمپریچر آپ کا ڈگری سلسیس و فارن ہائٹ میں بھی میزر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا میکسیم منم کتنا تیمپریچر رہا وہ بھی پتا چل جائے گا پھر ٹویل و اوٹ ٹونٹی فور آورز فارمنٹ میں بھی آپ کو ٹائم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں اعلام سٹ کرنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کلینڈر مندف ڈو بھی ڈیٹ ہے پرزنٹ ٹائم کیوں سب دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کی ایکوریشی کے بارے میں کہا گیا تیمپریچر کا رینج کتنا وہ بتایا گیا ہے تو چلیے میں اس کو اوپن کرتا ہوں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے کام کرتی ہے تو بنے رہیے گا ویڈیو میں اور ساتھ ہی میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز سیئر کرنا اور لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے تھوڑا سا سپورٹ کریے تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھے اچھے نئے چیزوں کا ریویو لے کے آ سکوں چلیے تو اس کو اوپن کرتے ہیں تو اس کو میں کھولتا ہوں تو اس کا جو ہے آپ کو باکس کچھ اس طریقے کا مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کو میں نے دکھایا تھا باہر یہ آپ کو مل جاتا ہے اس پر سارا آپ کو دے رکھا ڈیٹیل کیسے آپریٹ کرنا ہے پورا آپریشن اس میں دے رکھا ہے ساتھ ہی میں آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے سپیسیفیکیشن اور سارے فنکشن فنکشن میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسے کہ تیمپریچر ہمیڈیٹی اور آپ کا کلوک ہے کلینڈر ہے اب انڈلی ٹائم کا جو فارمیٹ ہے وہ بھی چینڈ رہ جاتا ہے تو یہ سب اس میں مل جاتا ہے ساتھ ہی میں اس کو میں آپ کو ساتھ میں ایک یہ دے رکھا ہے آپریشن میتھڈ یہ بھی آپ کو پورا مل جاتا ہے مینور پیچھے دیکھیں بیک سائیڈ پہ آپ کو پورا یہ دیکھ جائے گا کیا کیا فنکشن ہے اور کتی ایک وریشی ہے کیا رینج ہے یہ سارا آپ کو اس میں دیا گیا ہے وہ بیٹری 1.5 وولٹ کی ایک سنگل لگتی ہے بس زیادہ اس میں خرچہ بھی نہیں ہے بیٹری کا اور یہ آپ کو مل جاتا ہے دیجٹل کلوک یہ دیجٹل کلوک کا دیکھئے آپ کو سکرین کافی اس کی بلدہ مجھے اچھی لگی براڈ سکرین ہے جو کی کافی اچھا ہے ساتھ میں اس میں آپ کو تین بٹن مل جاتے ہیں موڈ ایجسمنٹ اور میموری کے جو کی کافی اچھا ہے مطلب ایزی ٹو یوز ہے زیادہ آپ کو فنکشن اس میں کامپلیکیٹڈ نہیں بنایا ہے اور ساتھ میں بیک سائیڈ میں آپ کو یہاں پہ ایک سیل ڈالنا ہے چلیے تو اس میں میں سیل ڈالتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے یہ آپریٹ ہوتی ہے چلیے تو اس سیل کو میں اس میں انسٹ کرتا ہوں تو میں نے یہاں پہ سیل کو انسٹ کر دیا ہے باقی یہاں پہ دیکھیں آپ کو ایک سٹینڈ مل جاتا ہے جیسے یہ آپ اس میں جیسے میج پہ یہاں رکھنا ہے تو آپ کو یہ سٹینڈ مل جاتا ہے بیک سائیڈ میں یہ دیکھئے سٹینڈ اس سے آپ میج پہ کہیں بھی سپیکر پہ کہیں بھی ایک سو آف میں بڑیا سے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں بڑیا لگے گا اور ساتھی میں آپ کو یہاں پہ ٹانگنے کا بھی دیا رکھا ہے ہنگنگ کے لیے یہ دیکھئے اس کے بعد چلیے میں آپ کو اس کے سارے آپریشن بتاتا ہوں کیسے ٹائم سیٹ کرنا ہے کیسے اس میں علام لگانا ہے تو بنے رہی ہے ویڈیو میں تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں ابھی دیکھتا ہوں میں ٹائم کتنا اوراں 4.44 ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس موڈ پہ جائیں گے موڈ پہ جا کے آپ اسے پریس کرے رکھیں گے یہ دیکھئے یہ ایک بار یہ دیکھئے اس سمعے یہ منٹ کو انڈگیٹ کر رہا ہے اور یہ آور کو انڈگیٹ کر رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ٹویل باور دے رکھا ہے ایجسمنٹ پہ یہاں پہ جائیں گے ایجسٹ پہ تو یہاں دیکھیں 24 آور ہو گیا تو اسے بھی آپ چینج کر سکتے جیسے آپ کو رکھنا ہے 24 آور میں 12 آور فارمیٹ میں جیسا بھی رکھنا ہو اس کے بعد موڈ کو ایک بار آور پرس کریں گے تو یہ دیکھیں 2017 دکھا رہا ہے یہ ہمارا year دکھا رہا ہے جسے ابھی ہم adjustment سے change کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں سے adjust کریں گے تو 2018 ہو گیا 2019 2020 21 22 23 یہ دیکھئے 2030 اس میں لگ چکا ہے اس کے بعد موڈ کو پھر دبائیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ منت ہے منت کو آپ کو یہاں پہ لگانا ہے تو منت سمپل لگا سکتے ہیں اس کو press کر کے بھی رکھیں گے تو سارا کافی تیجی سے ہوتا ہے سمپل آپ یہاں پہ منت جنوری میں نے لگا دیا ہے اب اس پہ آپ کو date change کرنا ہے تو date آج کون سی date ہے میں دیکھ لیتا ہوں date ہے 4 تارک تو میں 4 میں اس کو لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد موڈ پہ پھر آئے آپ تو یہ دیکھئے آپ کا ابھی فیلحال یہ normal آپ کا ٹائم 12 دکھا رہا ہے اس میں تو اب کرنا کیا ہے پہلے اس کو مجھے change کرنا ہے 444 ہو رہا ہے تو مجھے یہاں پہ 445 کرنا ہے تھوڑا بہت منٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو adjust پہ آپ کو یہاں سے change کرنا ہے منٹ کو یہاں پہ دیکھیں ٹونٹی اٹھ ہوا ہے ابھی 35 37 38 39 40 41 55 55 45 اب ایک بھر موڈ کو press کریں کیا دکھیں عور پہ آ گیا ہے تب عور پہ مجھے change کرنا ہے تب یہاں پہ دیکھیں 4 کر دیا میں نے یہاں پہ ای ایم ہے تو ابھی آپ اس کو move کرتے رہنگے اڈرز سے پھر یہاں پہ دیکھیں پی ایم آ گیا ہے تب 4 پہ رکھ جانا ہے اس کے آج موڈ کو آپ پھر سے دوائی دیجئے سیمپل سارا یہ اپنا cover کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں 455 آپ کا ٹائم سیٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں temperature 15.9 degree Celsius دکھا رہا ہے ساتھ ہی میں آپ کا 53% humidity آپ کو دکھا رہا ہے جتنا بھی environment میں ہے ساتھ میں آپ بھی memory پہ جب click کریں گے تو maximum کتنا temperature رہا ابھی تک اور minimum کتنا temperature اور humidity یہ آپ کو دکھا رہا ہے maximum دیکھیں maximum کرنے پہ کتنا humidity اور temperature maximum رہا minimum دونوں کتنا رہا یہ آپ کو یہاں سے چیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو normal کر دیتے ہیں اب یہاں پہ آئیے واپس یہاں پہ دیکھیں اس کو mode کو آپ کو دبا کے رکھنا ہے کافی دیر تک تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کا minute چینج ہوگا ایڈجس سے اور اس کے پیسے mode کلک کریں گے یہاں سے hour چینج ہوا اس کے بعد یہاں سے 12 hour 24 hour جو بھی آپ کو format رکھنا یہاں کر دیں گے پھر mode دبائیں گے تو year آ گیا پھر mode دبائیں گے تو آپ کا month اور date یہاں سے چینج ہو جائے گا ایڈجس سے تو یہ آپ کا پورا سیٹ ہو چکا ہے ٹائم اب مان لیجئے مجھے اس میں alarm سیٹ کرنا ہے تو مجھے ایک بار mode کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں تو سمپل یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی time دکھ رہا ہے ایک بار آپ نے mode دوایا اب یہ alarm کے لئے آ گیا ہے تو اب اس پہ آپ کو mode کو press کر کے رکھنا ہے جیسے ہی press کر کے رکھیں گے یہاں پہ دیکھیں منٹ سیٹ کرنے کے لئے آیا ہے جیسے میں لگا دیتا ہوں ابھی 450 کا یہاں سے میں چینج کرتا ہوں یہ دیکھیں 50 ہو گیا اب میں hour پہ آتا ہوں یہاں پہ بی ایم چل رہا ہے اس کو چینج کرنا ہے پی ایم میں پہ دیکھیں 450 سیٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں 448 ہو رہا ہے 450 ہو گا تو اعلام اپنے آپ بجے گا تب تک باقی میں چیزیں آپ کو اس میں اور دکھاتا ہوں یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں maximum اور minimum ٹھیک ہے یہاں سے چینج ہو جاتا ہے یہ بھی آپ کو جو بھی دیکھنا maximum minimum کتنا humidity temperature رہا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی adjust اور mode کا function میں نے بتائی دیا ہے باقی 450 پہ میں دیکھتا ہوں اعلام بستا کی نہیں تب تک میں اس کو hold کرتا ہوں تھوڑا سا ویڈیو کو تو ابھی 449 ہو چکا ہے اور میں تب تک آپ کو بتاتا ہوں ایک function اس میں اور ہے جیسے back side میں stand ہے اس کے پیچھے جو ہے آپ کو ایک یہ دیکھیں black color کا چھوٹا سا آپ کو point دکھ رہا ہوگا تو black color کا point جیسے آپ press کریں گے تو آپ کا temperature جو ہے change ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو press کر رہا ہوں تو foreign height میں آگیا ہے پھر press کیا تو degree celsius میں تو ابھی 450 ہونے والا ہے الام بج بھی سکتا ہے تب تک میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس button کو آپ جیسے press کریں گے پیچھے back side میں black color کا چھوٹا سا یہاں پہ دیا ہے اس کو press کریں گے یہ دیکھیں foreign height اور یہ دیکھیں degree celsius تو یہاں سے آپ جیسا بھی temperature چاہتے ہیں اس میں آپ change کر سکتے ہیں تو دیکھئے 449 ہوئی گیا ہے 50 ہونے والا ہے تو تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ویڈیو لن بڑھ جائے گا لیکن ٹھیک ہے آپ کو اعلام سنانا بھی ہے تو اس لیے میں اس کو ویڈ کرتا ہوں بس ہونے والا یہ دیکھئے 450 پہ اعلام آپ کا بزنے لگا ہے تو اس طریقے سے آپ کا کچھ اعلام set بھی ہو جائے گا تو یہ تو live آپ کے سامنے میں نے set کر کے دکھا بھی دیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک function اور ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ یہ simple ابھی طرف 450 اعلام بند ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک بار آپ جو ہے یہاں پہ جائیں گے اعلام ایڈجسٹ پہ ایک بار دبائیں گے تو یہاں سے آپ کو منت اور ڈیٹ دیکھ جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ کا جیسے ہی آپ ایک بار اعلام والے موڑوں میں جاتے ہیں یہ دیکھئے موڑوں نے ایک بار دبائیا اعلام والے موڑوں میں آگئے اب یہاں سے جو ہے مجھے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک نشان دکھ رہا ہوگا بجر کا تو یہ ہر آور پہ آپ کا یہ بجے گا ٹھیک ہے اب کیسے لگانا ہے ہر آور پہ اعلام مطلب اعلام نہیں وہ تھوڑا سا آپ کو ایک بار نوٹیفائی کرے گا کہ ہر آور پہ کتنا ٹائم مطلب ایک گھنٹہ بیچ چکا ہے تو وہ آپ کو ہر آور پہ نوٹیفائی کرے گا تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ میں پھر سے بتاتا ہوں جیسے 451 ٹائم ہو رہا ہے ایک بار موڑ کو پریس کیا پھر اس کے آج ایڈجسٹ پہ گئے یہاں پہ ایک بار اعلام والا آیا اس کے پچھا پانچ بچ جائے گا پھر اس کے اچھے بجے آپ کو نوٹیفائی کرے گا بچ کے پھر اس کے ساتھ بجے کرے گا تو ایسے کر کے نوٹیفائی کرے گا تو یہ بھی ایک اچھا اس میں فنکشن دے رکھا ہے تو سیمپل یہاں پہ میں نے آپ کو سارا اس کا ڈیٹیل بتا دیا ہے باقی چلیے اب میں اس کا تنپریچر چک کروں ہمیڈیٹی بھی 47% دکھا رہا ہے بہلے کچھ اور تھا مطلب یہاں پہ سنسر تو کر رہا ہے ٹھیک کوئی دکھت نہیں ہے باقی یہ دیکھ رہا ہے ابھی نکالنے کے بعد بھی 10.5 ڈگری سیلسیس ہوا ہے تو مطلب سنسٹیوٹی میں تھوڑا سا وہ ہے کہ تھوڑا انوارمنٹ میں جو چینج ہوتا ہے اس کو تھوڑا دھیرے دھیرے یہ اوریزنل پوزیسن پہ آئے گا ٹھوڑا ٹائم تو لیتا ہے تو باقی اس کا تنپریچر سنس صحیح کر رہا ہے اس کے بعد میں اس کا آپ چک کروں گا کہ اس کا اوپر تنپریچر کتنا چینج ہوگا یہ تو میں نے نیچے کا چک کر لیا ہے تو اس کے لیے میں نے پانی کو غرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں نے انڈکشن کوک ٹاپ کا ریویو اپنا ڈال لکھا ہے ویڈیو کہ آپ اس کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں جا کے اگر نہیں ملتا تو آئی بٹن پر کلک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو میں نے پانی غرم کرنے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب دیکھئے گرم ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ٹمپریچر کیسے اوپر کی طرف کتنا بڑھتا ہے تو اس کو بھی چک کر لیتا ہوں کی ویریشن صحیح ہو رہا ہے اور اس میں سنسنگ صحیح ہے کی نہیں تو بنے رہیے ویڈیو میں اس کے بعد بوائل ہونے کے بعد میں بتاتا ہوں ہاں تو دوستو میں نے اس کا ٹھنڈا ماہول چک کر لیا جو سنسر صحیح کام کر رہا تھا اب اس کا کچھ گرم ماہول بھی چک کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں سنسر صحیح کام کرتا ہے کہ نہیں گرمی کے ٹائم میں تو اس کو میں رکھ دیتا ہوں بھاپ کے اوپر تو ابھی 11 پنٹ سمسنگ کی آسپس ٹمپریچر ڈگری سیلسیوس میں کچھ ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں کچھ چینجز آتا ہے کہ نہیں تو میں بھاپ میں تھوڑا سا اس کو گرم کر کے دیکھتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کتنا چینج آتا ہے ڈگری سیلسیوس میں تو ابھی تو چینج نہیں ہوا ہے تو ابھی تھوڑا اور گرم میں اس کو ہلکا ہو جانے دیجئے کیونکہ فریج میں رکھا ہوا تھا چینج ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گا تو اب دیکھتے ہیں کچھ چینج ہوئے یہ دیکھیں 12.5 ڈگری سیلسیوس تو ہو گیا ہے ہمیڈیٹی یہاں پہ زیادہ ہے تو 59% ہمیڈیٹی بھی دکھا رہا ہے اس کے بعد جو ہے ابھی اس کو تھوڑا دیر اور رکھتے ہیں بھاپ میں پھر دیکھتے ہیں سنسر صحیح سنس کر رہا ہے کی نہیں گرمی کو تو یہاں پہ میں اس کو تھوڑی دیر اور بنے میں رین دیتا ہوں ابھی تو ٹوڑی دیر بنا کے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں 14.5 ڈگری سیلسیوس ہو گیا آپ کو اگر نہیں دکھ رہا ہے تو میں صاف کر دیتا ہوں 14.5 ڈگری سیلسیوس دیکھ رہا ہے 63% ہمیڈیٹی مطلب یہاں کہا پہ دیل علیج میں کبھی دیر کا فرمی کا بھی ہے اور یہ ابھی تو کرے گا تھوڑا سا کیسے گی سینسر ہے اور یہ دیرے دیرے ہے دیرے دیرے آپ نے انوارمنٹ میں میں پھورا تائم لے گا تو میرے extensive کا سنسنگ صاحب اور دیرے دیرے ابھی یہ باہر کے انوارمنٹ میں وسائی یہ CONSTOUع کرے گا تو دیرے دیرے کی نامل ہو گ Absolutely آپ کے قابل اور تتوار Wind bulbaser کی رہا ہے اور اس کو آپ خرید پر کئی بھی رکھ سکتے ہیں temperature اور humidity اور time سب کچھ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کو کسی friend کو gift کرنا کسی کے بڑے پہ تو کافی کم روپے میں آپ کو اچھی چیز یہ مل جا رہی ہے تو میرے حساب سے تو کافی اچھا ہے تو اپنے friends کو gift کر سکتے یا کہیں بھی چھوٹے بوٹے function میں آپ اس کو دے سکتے ہیں بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو normal environment میں آنے میں تھوڑا time لگتا ہے جہاں پہ بھی temperature change ہونے کی بات ہوتی ہے تو تھوڑا سا یہ time لیتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کوئی وہ بھی نہیں کہ جلدی measure کرنا ہر minute پہ تو ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے تو آپ اسے purchase کر سکتے ہیں میں نے اسے use کیا ہے اور ابھی بھی یہ صحیح چلنا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے باقی آپ لوگ کو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو like ضرور کریے گا اور میرے اس محنت کو تھوڑا support کریے تاکہ میں اور اچھے ویڈیو لے کے آتا ہوں thank you very much